بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیلے سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدلہ آپ کی دعاوں سے میں بلکل ٹک ٹاک کو آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سمم آمین پیاری سی دعا کے ساتھ کیا ہے ہم نے آج بھی اپنے ویلوگ کا آغاز وہی دن بھر کی روٹین شیئر کریں گے جو کہ ہم روئی گولر آپ کے ساتھ کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفرینڈ ہوگا بہت زبردست ہوگا آج کا ویلوگ چینل پر پہلی بار وزیٹ کریں تو پلیز ہمارے چینل کو جلدی جلدی کیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کلک کرنا ہرگز نہیں بھولیے کہ اسے ہوگا ہماری ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے گا یہاں جی آج میں ناشتہ کروا دیا تھا ہسپینڈ کو چلے گئے تھے اور کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد میں کرتی ہوں تھوڑا سا ہیے روم کلین اچھا چھاڑو وغیرہ میں سب لگا لیتی لیکن پوچھا میں کپڑے واش کرنے کے بعد پھیڑ لگاتی ہوں تو یہاں جی صرف دو بار میں اچھے سے پوچھے کو واش کرتی ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا ہے نا صرف کے پانی میں نمک بیٹھ کر لیتی جس سے ہی مکھیاں شکھی آتی ہیں آپ نے دیکھا کافی آنچ کال آئی نہیں گرمی کا ٹائم ہے تو مکھیاں تو کئی نہ کئی آئی جاتی ہیں کئی طرح یہاں جی بہت ہی زبردست آج کا ویلوگ ہوگا تو یہاں صفائش کرنے کے بعد ہم اپنے آپ سے پورے دن کی روٹین شیئر کریں گے آپ کو کہیں جانا نہیں اسی طرح ہم آج ساتھ ویڈیو پر جڑے رہنا ہے تو یہ دیکھئے جی کتنا صاف اچھا حالا کہ اس ریکزن کو میرے یقین جانی تیسرا سوال سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن اس کی کلیننگ اچھی طرح کرتی ہوں تو یہ ماشاءاللہ آج تک ساف سترہ لگتا ہے تو کافی ہماری فرینڈز کی کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کا روم بہت کلین رکھتا ہے تو یہ میں بہت زیادہ بہت زیادہ صفائی کی شوقین ہوں اور صفائی کا شوقین ہونا بھی چاہیے زیادہ تر ویلوگ میں میں نے آپ کو یہ بات شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ بہار سے ہمارا سہن کا فرش اچھا نہیں بناوا لیکن مجھے بہت شوقین بہت شوقین کہ میرا پورا گھر اچھا ساف سترہ لیکن شام میں دھولتا ہے اور وہ ہم اتنا زیادہ دھو بھی نہیں سکتے کیوں کہ ہماری چھت پکی نہیں ہے بلکہ چوکو والی چھت ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بہت ڈرتے ڈرتے ہمیں دھونا پڑتا ہے تو یہی مسئلہ ہے ورنہ پائپ لگائیں اور چڑھا چڑھا خوب دھولے اس کو ہم چھت کو لیکن ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے بہت کم کم پانی ڈرتے ڈرتے ہم ڈالتے اور تاکہ گرمی تھوڑی سی کم ہو جائے وہ بھی شام میں میں نے کافی بات آپ کے ساتھ شیئر کیوئے یہی بات کہ شام میں تھوڑا سا پائپ گیا دیکھیں جی کتنا کلین ہو گیا حالانکہ یقین جانی اس ریکز جن کو میرے تیسرا سال سٹارڈ ہو رہا ہے یہ میں میچنگ سے لے کر آئی تھی کلر کی اب بھی تک صحیح ہے حالانکہ میرے روم میں بچے بھی کھیلتے ہیں آتے ہیں لیٹتے ہیں بیٹتے ہیں دیور کے اور جو میرے بچے ماشاءاللہ آتے ہیں میرے نواز نوازی وہ بھی آتے ہیں لیکن ماشاءاللہ آج تک یہ دیکھیں اس کی کلیننگ حالانکہ کہیں کئی سے پھڑ بھی گیا لیکن آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا یہاں یہ تک کلیننگ کی بات آج ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سی ویڈیو بھی شیئر کر لیتے ہیں چیزیں مجھے پرچیس کرنی تھی کل مجھے لے کر گئے باہر تو یہ شیمپو میں لے کر آئی تھی اپنے لیے اور یہ نیو آیا ہے تو یہ میں تین چار ماہ بعد اپنے شیمپو کو چیچ کرتی ہوں پہلے میں گرین پینٹین یوز کر رہی تھی اب میں یہ لے کر آئی ہوں باہر لینرز کافی زیادہ حد تک ڈرائے تو کہنے لگے آپ یہ یوز کرو اس کے بعد کیا ریزلٹ بتانا تو ایسا بڑے میں نہیں تھا چھوٹے میں ملے مجھے لیکن بہتر اللہ کا شکر ہے اگر اس میں بڑا آگیا اور مجھے یہ لگا تو پھر تو یہ لگے پر سو رات لے کر گئے تھے کافی چیزیں لیتی ہم نے میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ یوز بھی کر لی ہم نے یہ شیمپو تھا یہ پاورڈر تھا گرمیوں میں یہ نہ ہو تو سمجھ لیے بڑا مشکل ہوتا یہ ان کے لگاتی ہوں میں تو یہ جی چھوٹی ادل ازا آرہی ہے تو اس سے ہمارے کافی کام نکل لیں تو یہ مجھے نیو دلا کے لے آئے اور یہ یہ تو میں ایک دن پہلے لے کر آئی تھی جو میں آپ کے ساتھ ولوگ میں شیئر کر لیا تھا اور باقی چیزیں کافی مجھے دلا کے لئے آئے میں یاد بھی نہیں آرہ کہ کیا ہم کھانے بنانے کی طرف آج ہم کیا بنائیں گے آروی گوش نہیں آج سادھے انداز میں بناؤں گی آروی پچھلے کچھ ویڈیو میں اروی کے مطالق آپ سے ایک بار شیئر کی ہوئی ہے تو وہ جی میں بہت زبردست ٹیپ این ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کی مل جائے گی اور میں اس میں نہیں بتاؤں گی آپ کو وزیٹ کرنا ہوگی ہمارے چینل کا وزیٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ جو ہوجاتی نا اروی کٹنے کے بعد تو یہ نہیں ہوگی آپ کے دو ڈیپ ٹرکس میں شیئر کی بھی آپ جائیں وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ مل جائے بارال یہ ہم اروی کی کٹنگ کر رہے تھے اور اروی چھل رہی تھی میں آج بناؤں گی میں اروی اور بہت مزید کی آپ کو جانا نہیں اسی طرح ویڈیو پر جڑے رہنا ہے بہت مزیدار سا ویلوگ چٹ پٹا سا ویلوگ دھوپ سے بہت زیادہ خراب ہو رہے تو میرے تو رکھے ہوئے تھے ایک دو فریج میں تو وہ ہی میں یوز کر لوں گی آج کیونکہ اروی بنائی اور لیمون ہو تو پھر مزا نہیں آتا اروی گوش میں بھی لیمون میں ضرور ایڈ کر کے ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو کہیں جانا نہیں ہمارے ساتھ ویڈیو پہ جڑے رہنا ہے بہت ہی زبر سب ہمارا بلوگ باقی ہے جی ہمارے ہر ویلوگ میں بتانا ہوتا ہے آپ کو کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں ہم اپنے کام بیسے میں سارے روٹین کے مطابق ہی کرتی ہوں ریگولر ایسا نہیں کہ میں بلوگ بناتی ہوں اس لیے لیکن میرے سارے کام اچھا میں چلی جاتی میری روٹین آؤٹ ہو جاتی بلک ہو جاتی اس دن کچھ ہو جاتا ہے تو پھر بلوگ کرنا سارے کام شام کرنا تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں گھر میں ہی رہوں تو زیادہ بہتر گھر میں ہی نکال چاہئے کیونکہ کسی کو کیا سطحہ گھر میں جائے کیونکہ درمی اتنی کام ہوجاتا ہے اور باقی یہاں سارے مسالے چیک کرنا دی ہیں میں آپ کو پیاز لیا آدھا کیونکہ پیاز بڑا تھا آدھا لیا سارے سپائسی لے لیں تو یہاں ہم آر چکے ہیں اپنے کچھن میں سادھا انداز ہوگا آپ عربی کے اچھا بعض لوگوں کو میں دیکھا عربی زیرا لیا اور یہ مسالہ عربی کوش ہمارے بہت کم بنتا میرے عربی بہت زیادہ پسند بہت زیادہ تو گرمی دیکھیں کس قدر ہو رہی اور مجھے تینی گرمی لگ رہی دوپٹہ اوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑی کوکنگ کریں اور میرے اچھتی اتنی اوپر چڑھی ایسا لگ رہا میں لڑنا جا رہی ایسا لگ رہا ہم لڑنا جا رہے میں نے یقین جانی یہ ویڈیو میں دیکھا اس سب مجھے نہیں پتا تھا کہ کھانا بنا رہی تھی بارال کوئی بات نہیں آپ ہمارے فرنڈز ہیں بلوگ کرنا میں یہ نہیں سمجھتی کہ انسان کو بن بناوٹی چیز مجھ میں ہے نہیں جیسی بھی رہتی ہوں جیسی بھی ہوں سب آپ کے سامنے بارال اس کی خوشبو بڑی پیاری آرہی مسائلہ کے ابھی یہ ریسیپی ابھی بھی ان بچیوں کے لئے کام آ سکتی جو اپنے کچن میں چاہتی ہم عربی بنا رہے بڑی پریشان سے ہو جاتی ہم اپنے سسرال میں عربی کا سالان کیسے بنائے بچیوں کے لئے بہت زبردست ٹی پیاز لیا مسائلے کو گرینڈ کر لے سل عربی ابھی گئی ہیں اور جنہیں نہیں آتا ان کے لئے بہت آسان ہے بیٹا آپ اس کو فولو کریں دیکھیں اگر آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کر لیا کریں کیونکہ ہماری پتہ نہیں کون سی ویڈیو کس کے کام آجائے ہماری باتوں میں کس کے لئے فائدہ ہو جائے تو آپ سے ریکویسٹ جی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ویڈیو کو سکیپ کر کریں ویڈیو کو واشنگ پر لگا دی کریں جس طرح میں لگا دی ہوں یہاں شور میں اہم ایڈ کھر رہے ہیں تھوڑا سا لیمو جس میں رض بڑی مشکل سے نکل رہا ہے لیکن بہرحال میں ٹائٹ ہاتھ سے نچوڑ لوں کیونکہ میرے پاس رکھے رہے ہیں آج کھر لیمو بہت مہنگے آرہے ہیں بہت زیادہ مہنگے آرہے ہیں حالانکہ لیمو میں سستے ہو جائیں تو لیمو کی سکنجی بین بنا کر میں بہت شوق سے پیتی بہت شوق دیکھیں آپ سب کو بھوک لگ رہی ہوگی دیکھ ہمیں کون کون سی فرین چاہتے ہیں جی موسٹ ویلکم یہاں تاربی کا سالن ہے ریڈی آج کے ویڈی جی ہی تک نیکس ویڈی جی جا 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 دعا دکھے اللہ آف فیس